اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شفقت بھگیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سانجا پنجاب ڈاٹ پی کے ناظرین آج اس وقت میں موجود ہوں تحصیل دپال پر زلہ اکارا کے ایک نواہی گاؤں بہلول پر میں جو ایک تاریخی گاؤں ہے جس کا تاریخ میں ایک خاص مقام ہے ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں بابا جی بھمن شاہ کی ولادت ہوئی تھی اور ناظرین آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں بابا جی بھمن پیدا ہوئے تھے بابا جی بھمن شاہ کی جو ولادت ہے وہ چار اپریل سولہ سو ستاسی میں ہوئی اور وہ اس جگہ پہ پیدا ہوئے اس بہلول پر میں پیدا ہوئے جہاں پہ آج میں اس وقت کھڑا ہوں ناظرین آج میں آپ کو بابا جی بھمن شاہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ پیدا کہاں ہوئے اور ان کا کتنا عرصہ کہاں گزرا اور آخر پہ وہ کہاں پہ دفن ہوئے ناظرین آئیے میرے ساتھ چلئے دیکھتے رہیے سانجا پنجاب ڈاٹ پی کے ناظرین ہمارے اس پار اور اس پار کے سانجے بابا جی بھمن شاہ کے والدین کا تعلق کمبو ورادری سے تھا بابا جی بھمن شاہ چار اپریل سولہ سو ستاسی کو بہلول پر میں پیدا ہوئے بہلول پر زلہ اکارہ کی تحصیل دپال پر کا ایک تاریخی گاؤں ہے جو حجرہ شاہ مقیم کے ساتھ واقع ہے ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا جی بھمن شاہ پیدا ہوئے مقامی لوگوں کے مطابق بابا جی بھمن شاہ کے والدین کے پاس اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے ایک دن ان کے گھر کے قریب ہمسائے میں کوئی روحانی بزرگ اپنے مریدین کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے ایک خاتون آئی جس نے بابا جی بھمن شاہ کی والدہ سے کہا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں اور آپ اکثر پریشان رہتے ہیں تو فلاں گھر میں ایک روحانی بزرگ آئے ہوئے ہیں آپ ان پیر صاحب سے ملی اور دعا کروائیے بابا جی بھمن شاہ کی والدہ بزرگ سے دعا کروانے چلی گئی اس بزرگ نے کہا کہ جاؤ بی بی انشاءاللہ بیٹا ہوگا لیکن وہ ہمارا ہوگا اس کا نام بھمن رکھئے گا جس کا کمبو برادری کو پتا چلا تو انہوں نے بابا بھمن شاہ کے والدین کے ساتھ بائیک آٹ کا فیصلہ کیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بابا جی بھمن شاہ کے والدین کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا اور وہ آکے اس جگہ آباد ہو گئے اس بزرگ کی دعا کے مطابق ہی ہوا بابا بھمن شاہ کی پدیش ہو گئی اور بچے کا نام بھمن رکھ دیا گیا ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا جی بھمن شاہ پیدا ہوئے تھے جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدین نے انہیں مقامی زمیدار کے ہاں ملازمت پر چھوڑ دیا یہاں وہ اس زمیدار کی بین سے جرایا کرتے تھے ایک دن بین سے چراتے چراتے بابا بھمن شاہ سو گئے تو بین سے کسی دوسرے زمیدار کے کھیتوں میں چلی گئی جب دوسرے دن اس زمیدار نے اپنی فصل کی پرتال کی تو فصل اجڑی ہوئی تھی اس نے اردگر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے کہا کل بھمن یہاں بین سے چرا رہا تھا یہ شاید اس کے جانوروں نے فصل خراب کی ہے وہ زمیدار بھمن شاہ کے مالک کے پاس شکیت لے کر چلا گیا کہ آپ کے فلاں ملازم نے اس طرح ہمارا نقصان کیا ہے تو بھمن شاہ نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو دکھاؤ مجھے میں نے کیا نقصان کیا ہے جب موقع پر پہنچے تو فصل پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بڑی اور سرسبز لیلہا رہی تھی تو لوگوں نے اور اس زمیدار نے ندامت کا اظہار کیا اور مافی کا طلبگار ہوا ناظرین مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بابا بھمن شاہ جب جانور بیلے میں لے کے جاتے تھے تو اپنی روٹی ساتھ لے کے جاتے تھے ایک دن جب بابا بھمن شاہ جانور چرا رہے تھے تو کچھ بزرگوں کا گزر ہوا جنہوں نے بابا بھمن شاہ سے پوچھا کہ ہمیں یہاں سے روٹی مل سکتی ہے ہمیں شدید بھوک لگی ہے تو بابا بھمن شاہ نے کہا ہاں میرے پاس اپنی روٹی ہے آپ یہ لیجئے کھا لیں ان بزرگ ہستیوں نے روٹی کھانے کے بعد بابا بھمن شاہ کو دعا دی کہ جاؤ آج کے بعد تم بھمنی نہیں بھمن شاہ ہو یہ بھی شاید ان کے صبر کا امتحان تھا وہ اس ازمائش کے بعد کام یاب ہوئے تو وہاں سے بابا جی بھمن شاہ کی فقیری کا آغاز ہو گیا اوٹھے آپ دی ریش کیتی سو پھر اولے اولے پرہ جا کے دیپال پورو ریش مطلب کیتی دیپال پورو کسے مطلب سے سیٹھ اچھے چنگے آدمی زمیندار دا مال چراندہ سی اے بھمن بھمنی بھمنی ساتھ دے سی او مال چراندہ چراندہ اے تھے مرج تے آپ ہمیں ساؤں گیا ہے مال بھائی نو پہ آئے بھائی اجڑ گئی ہے مال لے کے چلا گیا ہے اوٹھا نو بھائی دا مال کا آیا ہے انہیں بھائی ویکھی تو بھائی تتباہ ہوئی پہی ہے ویکھ کے انہیں آنٹے پچھا چھیڑو ہاں تو اے مال مطلب ہے کن دا مال پہ آئے انہیں اے تھے بھمنی دا پہ آئے انہیں اے تھے مال لے گیا مالک اس بھائی دا اوٹھا گیا چلا دی پال پہ اوٹھا اچھو مطلب ہے ڈیڑ کو میل دا فانسلہ سے ہو جا کے مطلب ہے منی تو پوچھے آنے میں تا کون ہوں جاڑی چلو بھائیو ہاں میں نے کتھو اجڑی او جے آئے بھائی تے بھائی ماشا اللہ گے نال میں گے ٹھوچی تے ٹا ٹا پہ کرے کرو کوئی اجڑی آجڑی کوئی بات ہی نہیں سی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک ضعیف العمر خاتون شدید گرمیوں میں ایک درخت کے سائے تلے پریشان بیٹھی تھی کہ کچھ چرواہوں کا گزر ہوا جنہوں نے بوری خاتون سے پوچھا کہ آپ پریشان بھی لگتی ہیں اور مسافر بھی تو اس خاتون نے کہا میں زمیدار وٹو فیملی سے ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام لکھا ہے ناظرین یہ لکھا وہی شخص تھا جس کے نام پر بعد میں حویلی لکھا شہر مشہور ہوا وہ قتل کے مقدمے میں سزائے موت ہے لاہور میں جیل میں بند ہے تو چرواہے نے کہا یہاں ایک بھومن شاہ نام کا فقیر ہے جو دپالپور میں رہتا ہے آپ ان سے ملیے اور دعا کروائیے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی وہ بوری خاتون لاہور جانے کی بجائے بابا جی بھومن شاہ کے پاس چلی گئی بابا بھومن شاہ نے دعا دی اور کہا آپ اپنے بیٹے کے پیچھے لاہور نہ جائیں وہ آٹھ دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا جب اس خاتون کی دلی مراد پوری ہوئی تو اس نے بابا جی بھومن شاہ کو اپنی جہداد سے کچھ جہداد بطور تفہ دی جہاں بابا جی بھومن شاہ آ کے عباد ہو گئے وہاں بھی لوگوں نے بابا بھومن شاہ کی فرما برداری اطاعت شروع کر دی جہاں بابا بھومن شاہ کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا بابا بھومن شاہ کے ماننے والوں میں مسلمان، سکھ، ہندو شامل تھے اور ایک دوسرے سے بر کر چانے کا دعویٰ کرتے تھے یہاں اس وقت کے بادشاہ نے ایک عظیم و شان قلعہ تعمیر کروا رکھا تھا جو اس دور کا خوبصورت ترین شاکار تھا قلعہ میں سکھوں کی عبادت کیلئے ایک گردوارہ تعمیر کیا گیا تھا جس کے اوپر اس دور کی تصاویر نقش کی گئی ہیں اور گردوارے کے گرد بیٹھنے کے لیے بارہ دری تعمیر کی گئی تھی قلعہ میں ایک کشادہ سین بھی بنایا گیا تھا جہاں اس وقت کا بادشاہ بیٹھ کر عوام کے مسائل سنتا تھا قلعہ میں سردیوں میں بیٹھنے کے لیے ایک خوبصورت حال تعمیر کیا گیا تھا جہاں بیٹھ کر اہم فیصلے کیے جاتے تھے بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے اوپر ایک خاص جگہ تھی جہاں وہ بیٹھ کر مسائل کی سماعت کرتا تھا اور فیصلے کرتا تھا جبکہ دوسری کبینہ نیچے بیٹھا کرتی تھی اس قلعہ کے ارد گرد بہت خوبصورت عالی شان عمارتیں موجود ہیں جو اس وقت کے بادشاہ کی فیملی کی رہشگائیں تھیں جہاں آج کل مقامی لودی فیملی رہش پذیر ہے ناظرین یہ خوبصورت عمارتیں آج بھی گزرنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے جب بابا جی بھومن شاہ نے دنیا سے پردہ کیا تو تمام قوموں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آخری رسومات وہ کریں گے مسلمان کہتے تھے کہ آخری رسومات ہم ادا کریں گے جبکہ سکھ اور ہندو کہتے تھے کہ بابا بھومن شاہ ہمارے ہیں کیونکہ وہ کمبھو قبیلے سے تھے تو ان کی آخری رسومات ہم ادا کریں گے تو اس بات پر تمام قوموں کا آپس میں ایشو چل پڑا لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بعد میں اس قلعے میں ان کو دفن کر دیا گیا ناظرین اگر ہماری آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل سانجاپنجاب.پ کے کل سبسکرائب کیجئے اور اگلے پروگرام تک کے لیے دیجئے شفقت بغیلہ کو اجازت اور دیکھتے رہیے